بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین آریان خان کیس جو ہے یہ ایک عجیب سا بھور بنتا جا رہا ہے اور اس کیس کے اندر اب ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لگ رہا ہے جیسے کسی فلم کی سٹوری چل رہی ہے سسپنس، تھریل سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور اب اس وقت کیا ہو رہا ہے شاروخ خان بہت بری طرح سے پھنس چکے ہیں آنے والے وقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے یہ تفتیش آگے بڑھ رہی ہے بہت بڑا الزام جو ہے شاروخ خان کی اوپر لگتا وہ اس وقت نظر آ رہا ہے لیکن اس وقت یہ کہانی جو ہے ایک بڑی سنسنی کی ایز موڑ پڑا ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاروخ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے شاید کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیا تھا جس کی بنا پر اب وہ بہت برے پھلس جائیں گے معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ دو کریکٹرز میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ نام بھی جو ہیں وہ انڈین نام ہے تھوڑے سے مکس کر دیتے ہیں لوگ آپ تھوڑے سے کہانی کو سمجھئے گا اب ہوا کیا ہے بیسیکلی آدھی رات کو سفید مرسیڈیز کے اندر آنے والی خاتون کون تھی اور اس کے پاس پیسو سے بھراوا بیک کیا تھا دو لوگ اتر کر اپنی گاڑی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کے درمیان ایک لمبی گفتگو ہوتی ہے جس کے بعد پیسو کا بیگ لے کر وہ دو لوگ جو ہے باہر آتے ہیں جس کے بعد کہانی جو ہے ایک اور موڑ اختیار کر لیتی ہے ایک اور نیا کریکٹر جو ہے وہ بھر کر سامنے آئے اس کا نام ہے پربھارکر پربھارکر آپ یہ نام ذرا یاد اٹھے گا اور ایک اور نام ہے کرن گوساوی کرن گوساوی آپ کو میں یاد دلاؤں یہ وہ شخص ہے جو آپ کو یاد ہوگا جساکہ آریان خان پکڑا گیا تھا اس کے بعد ایک ٹوٹر کے اوپر سوشل بیڈیا کے اوپر ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں ایک گنجا سا شخص تھا جو کہ آریان کے ساتھ سیلفی لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جس کے بعد نواب نامی جو شخص ہے جس نے جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہے اس نے بی جی پی بی جے پی کے اوپر ایک بڑا الزام لگایا اور یہ کہا تھا کہ اس کیس کے اندر آریان کو پکڑنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے ایک کا تعلق جو ہے بی جے پی کے لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ وہ ہر وقت کھڑا نظر آتا ہے یہ ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو ہے اور یہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو جو ہے اس کا نام جب سرفیس پر آیا اس کے بعد سے یہ شخص جو ہے یہ منظر عام سے بالکل غائب ہو گیا تھا یہ تک گمان کیا جانے لگا کہ شاید اسے مار دیا گیا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ شخص جو ہے یہ مارا نہیں گیا یہ زندہ ہے موجود ہے اور اس نے کچھ بڑے انکشافات آپ کیے ہیں وہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس وقت میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت دھماکے دار خبر ہے وہ یہ ہے کہ کرن گوساوی جو کہ وہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو وہ گنجا شخص جو آریان کے ساتھ تصویر میں موجود تھا اس شخص کے حوالے سے اسی کا ایک باڈی گارڈ یا کہ اس کا ڈرائیور ہے اس نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں جو کہ اس رات وہاں پر اس کے ساتھ موجود تھا جس رات کے ریڈ ہوئی ہے پربھار کر اس شخص کا باڈی گارڈ ہے اب یعنی میں پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو اسے کہتی ہوں چلے میں اس کا نام نہیں لیتی پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کا جو باڈی گارڈ ہے اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ذرا سنیے گا اس شخص نے بتایا کیونکہ یہ شخص سامنے اس نے آیا کیونکہ اس کو ڈر لگ گیا اسے یہ لگا کہ چونکہ کرن گوساوی یعنی پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کچھ عرصے سے بلکل منظر عام سے غائب تھا اسے ڈر لگا کہ کہیں مجھے مار نہ دیا جائے اور کیس جس رکھ پہ جا رہا تھا اس کو یہ خوف تھا کہ اب میں پھنس جاؤں گا کیونکہ مجھ سے بہت سے کاغذات کے اوپر دستخط کرائے گئے ہیں اور اب پتہ نہیں میرا کیا ہوگا اس نے منظر عام پر آ کر کہا کہ مجھے خدا کیلئی گرفتار کر لو مجھے جیل میں رکھ لو کیونکہ بہار اگر میں رہا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے مروا دیا جائے گا مجھے ان سی بی کے اہلکاروں سے خوف ہے جان کا خطر آئے اب اس نے کیا بتایا اس نے یہ کہا جی کہ جس رات یہ سب کچھ ہوا تھا اس وقت میں پرباکر کے ساتھ تھا میں سوری میں کرن گوساوی یعنی پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کے ساتھ تھا اب یہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو جو ہے یہ سے پہلے بھی منظر عام سے غائب ہوا تھا ملک سے بھاگ گیا تھا اس کے اوپر کچھ الزامات تھے اب یہ واپس آیا اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے غائب ہو گیا اب اس نے کہا کہ ریٹ کے وقت میں وہاں پر موجود تھا اس نے مجھے کہا تھا کہ وہاں پر یہ نظر رکھنا کس وقت شارو کا بیٹا اور دیگر لوگ یہاں پر آتے ہیں تم نے مجھے انفارم کرنا ہے میں انفارم کرنے والوں میں صرف تھا جس وقت میں نے اس کو بتایا اس کے بعد یہ بھی وہاں پر کئی قریبی موجود تھا یہ بھی وہاں پر پہنچ گیا اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو جو ہے اور سیم نامی ایک اور کریکٹر ہے یہ دونوں دفتر کے اندر جاتے ہیں اب اس نے جو انکشافات کی ہیں وہ ذرا سنتے جائیے بڑی ہی حیرت انگیز کہانی ہے اور نئی نئی چیزیں اس کے اندر نکل رہی ہیں اچھا یہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ یعنی کہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کے ساتھ تھا اس نے مجھے کہا کہ جب تم یہ تمام چیزیں دیکھو جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو تم نے مجھے بتانا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ تمام کچھ ہوا یہ سارا واقعہ ہوا اس کے بعد ریڈ ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو اور سیم یہ ان سی بی کے دفتر کے پاس موجود تھے اس کے بعد کی سیچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ سیم کے ساتھ تھا انہوں نے کچھ گفتگو کی اس گفتگو کا جو کانٹینٹ تھا وہ یہ بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گساوی اور سیم جو ہے پچیس کروڑ اوپے کی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پچیس کروڑ میں معاملہ سیٹل کرنا ہے اٹھارہ کروڑ میں سیٹل کر لیں گے اس میں سے ہمیں پچاس سوری اس میں سے ہمیں آٹھ کروڑ جو ہے وہ سمیر واکھنڈے جو کہ ان سی بی کا وہ سینئر افسر تھا جس نے کہ یہ تمام تر چھاپا مارا تھا اس کو ہم نے دینے ہیں ہم آپس میں باقی کے پیسے جو ہے وہ بانٹ لیں گے یعنی کہ اٹھارہ کروڑ میں سے آٹھ کروڑ سمیر واکھنڈے کے اور اس کے بعد بچنے والے دس کروڑ جو ہے وہ آپس میں بانٹ لیا جائیں گے اور یہ گفتگو جو ہے یہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو اور سیم کے درمیان ہو رہی تھی یہ دو لوگ ہیں جن کے بارے میں اس نے بتایا اس کے بعد اس نے کیا دیکھا وہ سب کچھ بھی اس نے بیان کیا اس نے کہا ایک تو موجود تھا میں نے ان لوگوں کو وہاں پر دیکھا ہے اور غالبنگی پیپرز جو ہے اس سے متعلق تھے اس کے بعد کے جو مناظر ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ گفتگو جو ہے ان دوروں کے درمیان ہوئی پچیس کروڑ کی وہ ڈیل کر رہے تھے اٹھارہ کروڑ میں مینج کر لیں گے اس کے بعد ایک گاڑی جو ہے وہ آتی ہے اچھا اس گاڑی کے آنے سے پہلے کچھ فونز ہیں جو کہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو نے شارک کے بیٹے سے کروائے تھے لیکن وہ کہانی آپ کو آگے چل کے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی اچھا اب یہ کہتا ہے کہ اس واقعے میں پچاس لاکھ کا ٹوکن منی بھی تھا اور اس کے ہاتھ کے ذریعے یہ ٹوکن منی جو ہے یہ بھیجوایا گیا تھا اور یہی لے کر آیا تھا جس میں سے اٹھالیس لاکھ جو ہے وہ واپس بھی کر دیئے تھے اب یہ اٹھالیس لاکھ روپے کا کیا معاملہ ہے یہ بھی ابھی آپ کو پتہ لگتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس ڈیل کو منیج کرنے کے لیے آدھی رات کو ایک مرسیڈیز جو ہے وہاں ان سی بی کے دفتر سے ہی کچھ فاصلے پر آتی ہے اور اس گاڑی میں ایک خاتون موجود ہوتی ہے اندھیری رات میں میں نہیں دیکھ سکا کہ وہ عورت کون ہے لیکن اس کا گمان ہے کہ وہ پوجہ ہے یعنی کہ سیکیٹری ہے شارک کی اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دون افراد جو ہے یہ جا کے اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کافی دیر ان کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے پھر جب یہ باہر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بیسیکلی اب جو تمام معاملہ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ تاوان یا بلیک میلنگ جو بھی آپ اسے کہہ لیجئے جس وقت سمیر واکھنڈے اور یہ جو پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہے انہوں نے آریان پہ ہاتھ ڈالا ہے اس کے بعد انہوں نے کوشش کی ہے نمبر لیا جاتا ہے شاروک کے بیٹے سے یہ کہا گیا کہ شاروک کے بیٹے نے ہمیں کہا تھا کہ میں فون کرنا چاہتا ہوں اپنے ممی پاپا کو لیکن اس نے فون کا نمبر جو دیا وہ پوجہ کا تھا ہم نے پوجہ کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن پوجہ نے فون نہیں اٹھایا لیکن اصل بات یہ ہے کہ پوجہ سے ان کی بات ہوئی اور پوجہ سے اگر بات ہوئی اگر کہ یہ شخص تمام سٹوری صحیح بتا رہا ہے تو اگر پوجہ سے بات ہو سکت ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہی پوجہ جو ہے آدھی رات کو کیونکہ یہ ابھی تک ڈینائی کر رہا ہے یعنی کہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ڈینائی کر رہا ہے کہ ہماری پوجہ سے بات نہیں ہو سکی تھی لیکن اس کے ڈرائیور یا باڈی گارڈ جو بھی ہے یہ شخص پر بھا کر اس کے بقول پوجہ جو ہے یعنی کہ یہ خاتون جو آدھی رات کو وہاں پر پہنچی ہے پیسو کا بیگ لے کر یعنی کہ اس کی بات واقعتاً ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بلیک مل کرنے کی کوشش کی شارک کو اور شارک کے ذریعے پیسے منگائے اس کے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے چونکہ ڈیل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی میڈیا بیچ میں آ گیا معاملہ بہت ہائلائٹ ہو گیا ان سی بی کو لینے کے دینے پڑ گئے سمیوہ کھنڈے جو ہے وہ گھبرا گیا کیونکہ اس کے پر بہت سے آروگ الزامات لگنا شروع ہو گئے جس طرح کے نواب جو کہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہے اس نے سامنے آ کر جس طرح کے الزامات لگائے اور کہا کہ دبائی کے اندر بڑی ڈیل کر کر آیا تھا یہ سمیوہ کھنڈے اور جس کے بعد آریان پر استحاد ڈالائے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہوں گے لیکن اب یہاں پر معاملہ جو ہے شارک کے لیے بڑا گھمبیر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اگر تو یہ پروف ہو جاتا ہے کہ شارک نے وہ پیسے بھیجوائے تھے اپنی سیکرٹری پوجہ کے ہاتھ اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے تو یہ رشوت خوری کا الزام بھی لگ جائے گا اور اگر یہ رشوت خوری کا الزام اس پر لگے گا تو یہ معاملہ جو ہے اب آریان سے ہوتا ہوا شارک تک پہنچ جائے گا یعنی ڈرگ کیس سے ہوتے ہوئے رشوت کے معاملے تک پہنچ جائے گا اور بہت ہی برا پھنچ جائے گا شارک خان بھی اور ساتھی ساتھ پربا کر جو کہ کہتا ہے کہ مجھے آپ خدا کے لیے ڈال دیجئے بھگوان کے لیے جو بھی کہتے ہیں مجھے ڈال دیجئے جیل میں لیکن مجھے انسی بی کے افسران سے بچا لیجئے ایسا لگتا ہے کہ یہ انسی بی کے افسران جو ہیں یہ بہت بڑا مافیا بھی ہے دوسری طرف یہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کرنگو ساوی اور ساتھی ساتھ سام اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نے کہانی کو بہت ہی پرسرار بڑا دیا اب اصل کہانی کیا ہے یہ معاملہ جو آگے آگے کھلے گا اور ایک اور بڑی ہی سنسنی خیز کہانی میرے پاس موجود ہے اس شخص کے حوالے سے جس کا کے نام پربا کر ہے اور اس نے کچھ بتایا ہے وہ آپ میری اگلی ویڈیو میں سن سکیں گے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ